موسیقی میں نے پہلی رات خواب میں سات موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیر سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں تب ہی نیر خوشک ہو گیا اور سات دبلی پتلی گائیں اس خوشک شدہ نیر سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گائیں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نکل گئیں دوسری شب گائیں والے خواب کی طرح سات سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کے سات زرد و خوشک خوشوں کی وساطت سے خوشک ہو کر بکھر جاتے ہیں جنابِ آخمہو اور کائنانِ مابد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی محلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں تاکہ تعبیر پیش کریں تاکہ تعبیر پیش کریں تاکہ تعبیر پیش کریں تاکہ تعبیر پیش کریں خوب تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی ستاروں اور کواک کی پچالوں کو جاننے کی کوشش کی اسلاف کی اروح سے بھی مدد طلب کی اور شیعتین کی بھی مدد ماں کی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سہر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے ہم تمام موبروں کی کابیشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے بس اتنا ہی سال موسیقی ملائزہ فرمایا آپ نے خودہ بہار نکلا چوا تابیر خواب یعنی یہ ہے گائے یعنی سال ہم ہاں تو یوزار صیف آپ بتائیں آپ کی تابیر کیا کہتی ہے تابیر نہیں آلی جناب میں آپ کے خواب کی تابیر پیش کروں گا تابیر اور تابیر میں کیا فرق ہوتا ہے تابیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونے یقین ہی نہیں جبکہ تابیر روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے اور جو تابیر میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یزار صیف آپ کو اپنی تابیر پر بڑا بھروسہ ہے مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا مجھے تمام علوم اس کے جانب سے بدیت ہوئے ہیں تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خاص سے زیادہ پوچھ نہیں اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شب اور تردید کا شکار ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک کو ابحام سے پلدہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کرتوں جناب آخ مہو اگر پسند فرمائے تو ہم ایک دوترے کتابوں سے اس خواب کا نتیجہ عقص کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے درست ہے؟ ہاں یہاں تک تو صحیح ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشائے گندم والا ایک دوسرے سے مماثرت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خوشے قہت و خوشکسالی کی علامت نہیں ہے؟ میرے رہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ عقص نہیں کر لینا چاہیے کہ سات سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور سات سال قہت و خوشکسالی کے مصر کو درپیش ہیں؟ موسیقی آفرین آفرین یوزہ سیف یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہیں یہ بالکل درست تعبیر ہے میں جمعان یوزہ سیف کی تائید کا اتا ہوں ملاحظہ فرمایا جناب آخم میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلندو بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑھ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آسکیں بجاہی یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے متعطبت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ مقدس سرزمین مصر کو سہراف کر سکنے میں نہ کام رہی ہو یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاہ کے لیے مناسب ہے نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو لیکن ہم نے اپنے اصلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بلکل خوشک ہو چکا ہے یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سہراف ہونا بھی محال تھا اگر بل فرنس جوزار شیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو تب بھی عقل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کی تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے اس مشکل کا حل کیا ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے ساتھ سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور زخیرہ کر لیں اور قہد کے ساتھ سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے یعنی آپ مملکت کے چودہ سال بحض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کسی بھی ملک کے چودہ سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہے کہ انہیں محض ایک تعبیر خواب کی بیر چلا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں شرف کر دیا جائے عقل کا تخاظہ تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ احتیار کریں بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو تحت کا سامنا کیسے کریں گے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قابلت وقت آگاہ ہو گئے اب جبکہ ہم رائے حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے ہم تو جناب یزار سیب کے سپاس گزار ہیں انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا ہم یزار سیب کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں کیوں کہ وہ دوسرے خداوں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے آپ سب یزار سیب کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری محفروں میں ممتاز آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں آج سیزار سیب ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزل اپ اور وسی اختیارات کے حامل ہوں گے آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان محفروں کی سرزنش کی نظر کرو آج مصر کے خداوں کاہنوں اور محفروں کی کمزوری اور بیبسی سب پر آشکار ہو اور آپ نے دیکھا کہ خدا عامون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے اس سے پہلے کہ میرے غیز و غزب کی وجلی ان محفروں پر گرے انہیں یہاں سے لے جاؤ تم سٹھیا ہے وہے احمق بڑھے تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ اپنا مو کان کھولنا چاہیے اور کہاں بند رکھنا چاہیے عامون کی روپیوں توڑتے ہو دوسر بنے عامون کی تائید کرتے ہو اس کی تعبیر اتنی درست تھی کہ میں تائید کے بغیر نہ رہ سکا احمق تم سے کس نے تائید مانگی تھی دوسروں کی طرح غاب ہوتے ہی رہ سکتے تھے کیوں گزمن کی احمق کی اب کس طرح اللہ کو پہلے مو دکھائے گا جواب دو ملاو ملتے جو نہیں اسے چھوڑ دیجئے ہسے لے جاؤ بادیا مون جی عالی جناب اسے لے جاؤ عالی جناب میں غب دار میں ہوں عالی جناب مجھے پخش دیجئے عالی جناب مجھ پر رحم فرمائے مجھے پخش دیجئے عالی جناب رحم فرمائے عالی جناب آج تک مابد اور اس کے خادمین کو ایسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا بے شک اس شکست کی خبر جلدی پورے مصر میں پھیل جائے گی اور لوگ یہی کہیں گے کہ برانی یوزار صیف کا خدا یگنا ایک شہرہ نشین چروائے کا خدا خدا اے آمون بزرگ پر غالب آ گیا اور کہیں گے کہ جوان اور ناتجربہ کار یوزار صیف تعبیر خواب میں مصر کے سندھ رسیدہ محبروں پر سب کٹ لے گیا بالخصوص جبکہ مصر کے لوگ محبروں کی خداوں کی طرح پرشتش کرتے ہیں خدا اے بزرگ آمون ہم پر رحم کرے ابھی شکستوائی کا داگ دھونے کے لیے نہ جانے کتنے فاپر دیلنے پڑیں گے موسیقی 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 ان سے کیا گا میں کیا اس وقت وہ قصر میں ہے ہو سکتا ہے میں ان کے دوستوں میں سے ہوں تم اور یزار صیف کے دوستوں میں سے مالک مالک اپنے زیار یزار صیف سے کہنا کہ مالک بیس سال سے آپ کی تلاش میں شر کرتا ہے میرے خواب کی جو تعبیر یزار صیف نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں ایک بڑے قہد کا سامنا ہے اور اس عظیم بہران پر بہتر طور قابو پانا ہوگا چنانچہ ان امور کی بارگڈور ہمیں ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا ہوگی جو امین اور صالح بھی ہو اور مدیر و مدبر بھی آپ معززین مصر کی نظر میں کیا کوئی انصفات کا حامل شخص ہے اوٹی فار وہ خواب ہو نہیں اس کو سشاہ پر بھولو در سکتے آلی جناب اوٹی فار اوٹی فار ہی ہیں جو اس بہران پر بتائے رہے احسن خوابو پا سکتے ہیں اوٹی فار بستر بیماری پر ہیں اور وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عوضہ براہ ہونے کی سکت نہیں رکھتے آلی جناب قصر کے محافظین کے حاکمِ آلہ جنابِ حورمحوک کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے حورمحوک نہایت باصلاحیت ہیں لیکن وہ لشکریوں کی سپیس ہلاری کے لیے زیادہ مناسب ہیں نہ کہ امورِ ذراعت کی ذمہ داری بھی ہو اے یوسف یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندوں پر ہے آپ اسے خبور کر لیں ارادہِ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کریں جنابِ فرماروہ یہ ذمہ داری آپ مجھے سوپ دیجئے اور مجھے مصر کے وزیرِ خزانہ ذراعی امور کے عہدے پر فائز کر دیجئے کیونکہ میں نہ صرف لوگوں کے مال اور محسولات کی زخائر کی بہتر طور پر حفاظت کر سکتا ہوں بلکہ مملکت کی پلاہ و بیبود کیلئے کئی ایک سنجیدہ اور مدبرانہ اقدامات عمل میں لاسکتا ہوں بلا شباہ آپ سے بہتر گون ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بخوبی نہیں بھا سکتے ہیں آج سے میں ملک کے وزیرِ خزانہ کا عہدہ اور ذراعی امور کی تمام طرح ذمہ داری آپ کو سوکتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جنابِ یزارسی آج سے فرماروائے مصر کے مشیرے خاص ہوں گے اگرکہ وہ ذہین جوان ہے لیکن ہے تو اجنبی تمہارا کیا خیال ہے یہ اس عظیم لیمداری کو باقوبی سمال سکے گا پتہ نہیں کیا واقعی اس کا خدا ہمارے خداوں سے مہتر اور بہتر ہے کیا تم نے دیکھا نہیں آقمہ ہوا معبران کس طرح مغلوب ہو گئے اور اس سے شکست کھا لیں بہرحال مصر کے اشرافزادوں کے لیے ایک بیگانے کا انتخاب باعث سے ننگ و آر ہے اور کچھ بھی نہیں آپ معززین و اکابرین مصر جانتے ہیں کہ معبران اہل مصر کے نزدیک کتنی قدر و منظرت رکھتے ہیں اور ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا جبکہ جناب یزار سیف ایک ایسے معبر ہیں جن کا ثانی پورے مصر میں کوئی نہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے عزاز میں مراسمِ ذرین کا انعقاد کیا جائے کیا جناب یزار سیف ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے ہیں ہمیں جناب یزار سیف کی ہر خواہش قبول ہیں آج فرما روانے بندہ انعاچیز پر بہت سے انعایات کی ہیں میرے صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ان انعایات کو مزید کامل کرتے ہیں ہمیں جناب یزار سیف کی ہر خواہش قبول ہے میرے صرف دو خواہشات ہیں پہلی یہ کہ ان قائد خواتین کو چھوڑ دیا جائے دوسری یہ کہ زندانِ زاویرہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے ان کے حسن سلوک اور اصلاح کی میں سمانت دیتا ہوں ہم نے زنانِ مصر کو آپ کی خاطر قید کیا آپ ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے وہ آزاد کر دی جائیں لیکن غالباً آپ بھول گئے ہیں کہ یہ زلیخہ ہی تھی کہ جن کی بدولت آپ کے کئی قیمتی سال زندان کی نظر ہو گئے جی جناب فرما روہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ بھول جاؤں آپ کو کتنے ہی سال صرف زلیخہ کی وجہ سے زندان میں گزارنے پڑے وہ ایک خیانتکار اور حوص پرست عورت ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے میں انتقام جوئی کے لئے خلق نہیں ہوا ہوں وہ جو دوسروں کے لئے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو وہ کبھی بھی اہلِ نفرت اور انتقام نہیں ہو سکتا ہمارا تو خیال تھا کہ آپ زلیخہ اور پتیفار سے سخت انتقام لیں گے میں تو محض خود پر لگی تحمد مٹانا چاہتا تھا میں نصف یہ کہ ان کی قید و سزا کا خواہشمن نہیں ہوں بلکہ تمام بے گناہ قیدیوں کی آزادی کا بھی ترپ گار ہوں زاویرہ کے قیدیوں کی آزادی کا تقاضی کرنا درست نہیں وہ نہایت خطرناک ہیں اور مصر اور آمون سے مخالفت رکھتے ہیں ان کے جرائم کی فہرست میں حکومت سے غداری بھی شامل ہے میں نے برسوں ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور ان کے کردار اور رفتار کی اصلاح کی زمانت دیتا ہوں وہ اب پہلے جیسے قیدی نہیں رہی آپ صاحب اختیار ہیں آج سے آپ کوئی بھی فرمان جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے معمورین کو حکم سادر کر سکتے ہیں حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں سپاس گزار ہوں آلی جناب اپنے حاکم کو خبر کرو درود بر فرمان لیتا کلو درود جنابِ حورم حوپ کی جانب سے یہ خط ہے یہ خط کس کے لیے ہے برائے جنابِ کردمن آمون آپ کا نگدار ہو اطاعت ملتا شیخ خود برائے فرمان من جانب مشیر خاص فرمانوائی مصر جانب اقیدہ من حاکم زندان زاویرہ جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چالتلن سے آگاہ اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں لہٰذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی اس آزا کے باقی ماندہ ایام کو ماف کر دیا جائے چنانچہ جناب اقیدہ من کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے فرما روائے مصر کے موشیر خاص یوز آر سی موسیقا 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 موسیقی 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 کہہ دو خوش سالی کے مصر کو درپیش ہیں میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تمہیں کیسے پتا کہ کہہ دائے گا بھی کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزار سیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا اور پھر عقلمان کبھی بھی انتباہ کو نظرانداز نہیں کرتا اگر یوزار سیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا سچ کہتا ہے اگر کہت آ گیا اور ہمارے پاس زخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں اگر کہت نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے تم کہا ہو یوسف ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے موجود X2 مجھے کوئی کام تھا آپ کو مجھے کوئی کوئی کام تھا مطبאני wegen مجھے کوئی واستان نہیں رہہ ہے لیکن ہا جو کچھ کسے آمون ہو تمی پسی آیا اس کے پیش نظر تمہارے اور ساکنے نے کسر کی یاد دہانی کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً دس سال پہلے ہم نے یوسار سیو کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں زلیل و خوار ہو جائے اس کا جنم صرف اتنا تھا کہ وہ سلیخہ اور ٹپس کی حوث پرست خواتین کی نفسانی خواہش کے آگے تسلیم نہ ہوا جبکہ اس کے برعکس آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں اور زلیخہ زلیل و خوار ہو گئے ہیں اور یوسار سیو نے ایسا عالی مقام اور مرتبہ پایا ہے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میں اور زلیخہ کل فرما روا کے سامنے رسوا ہو گئے وہ اپنی حوث پرستی اور شوہر کے ساتھ خیانت کرنے اور بے گناہ یوزار سیف پر ظلم و ستم کی وجہ سے اور میں اسے زندان میں ڈالنے اور زلیخہ کے جرم میں شریک ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو درست عبرت لینا چاہیے آج مجھے وہ بات کہہ لینے دیجئے جو میں گزشتا دس سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹا تھا زلیخہ نے اپنے نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے شوہر اور اس کے خاندانی وقار کو داغدار کیا اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا نفرین ہو مجھ پر جس نے اس کا ساتھ دیا اور یوزار سیف جیسے دانا اور حکیم پاک دامن جوان یوزار سیف کو زندان میں ڈالا میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں لیکن آپ کی یوزار سیف کی تائید اور تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے کسی عام انسان سے دل نہیں لگایا اپنی بات کے گھدیہ پن کا کچھ اندازہ ہے تمہیں تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ خواتین کو اگر ان کے شوہر سے بہتر کوئی اور شخص مل جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت کرنے کی مجاز ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا سکتی ہیں نفرین ہو سلیخہ جیسی بلحوث خواتین پر اور نفرین ہو مجھ جیسے مردوں پر جو سلیخہ جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش نہیں کرتے اگر سرزنشی جیسوں کی خطاؤں پر ان کی سرزنش رح امیر اگر سرزنشف اگر سرزنشف اگر سرزنشف اگر سرزنشف میمی سابو جی بانو حضور تم جانتی ہو یوزار سیف زندان سے آزاد ہو گئی میں میں ان کی آزادی کے موقع پر ماں موجود تھا جانتے ہو کہ وہ اس وقت وزیر خزانہ مصر اور آمون روتب کے مشیر خاص سے جی بے خبر نہیں ہوں بانو حضور انہوں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے ساتھی پیدیوں کو بھی آزاد کر دیا ہے یوزار سیف سے ماں سیوائز نے کوئی اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تمام خیانت کار خواتین بھی ان کی وساطت سے آزاد ہو گئی ہے ہم ان کے سوائے کوئی بھی ہوتا ایسی درگزار ہرگز نہیں کرتا انہوں نے اب تمہیں بھی آزاد کر دیا ہے ہم آج کے بعد تم آزاد ہو اور یوزار سیف کے پاس چاہ سکتی ہو کیا سور خواہ یوزار سیف کی طرح نہیں ہو سکتی اور انہی کی طرح تمہیں آزاد نہیں کر سکتی میم 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 سپاس گزارو مانو زلائکا آخر یہ کون ہو سکتا ہے یہ کس بدبخت کی لاش ہے اوپر کھیچو اوپر کھیچو کھیچو ہو جاتا ہے کہ کون ہے یہ ڈوب گیا یہ اسے مارا گیا ہے اس کے ہاتھ پکڑو اس کے پیر پکڑو جان لگو مدد کرو ارے یہ تو مابرد آمون کے معفیر آزم ہیں ہاں آ گئی اگر پھر اس قسم کا کوئی کام ہو تو میں آپ کے خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں نگیبان جناب پادی آمون کہاں ہیں جناب پادی آمون جناب پادی آمون مابر آزم مر گئے ہم نے ان کی لاش پانی سے نکالی ہے ان کی لاش اس وقت لنگر گاہ پر پڑی ہے اس ماہی گیر کے ساتھ جاؤ اور دے کو کیا کہہ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ غالباً وہ لاش زپانی سے نکالی ہے مابر آزم کی ہے اگر ان کی لاش ہو تو اپنے ساتھ لے آؤ جی جناب ارے احمد ایک چھوٹا سا کام بھی تم صحیح سے نہیں کر سکے جنابی آلی جہاں میں نے اس کی لاش کو پھیکا تھا وہ مگر موچ سے بھرا پڑا تھا تو پھر لنگر گاہ سے لاش برامت کیسے ہو گئی اگر اس کی موت کا ذمہ دار محبت کو ٹھہرایا گیا تو میں تمہیں کسروار سمجھوں گا اگر آئندہ ایسی ہماکت کی اور کامو کو بگاڑا تو ایک سکھا بھی نہیں ملے گا دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا چلو جاؤ میں نے تو اپنا کام دھیک سے کیا تھا نہیں معلوم یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں پوشیدہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چلے جاؤ یہاں سے سب پہلے کہ کوئی تمہیں دیکھے چھوڑے سب کچھ جاؤ سب کچھ اے تم بین اور اس ساقی ہو نا ساقی آمن ہو تب اور تم بھی یقینہ نینی فر ہو میں نے ٹھیک پیشانا نا تمہارے دو جیوزار شکی کیا خبر ہے ٹھیک ہے تمہیں اس سے کیا کام ہے مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے اس سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے کہاں تھا کہاں کہاں سے ملائیے لنگرگاہ سے اس کی لاش ملے تھی آلی جناب خداوں کی رحمت اس پر نازل ہو یہ معبت بزرگ اور انتہائی قابل احترام تھے میرا خیان ہے کہ وہ اپنی شربناک سکس برداشت نہ کر سکے اسی لئے خود کو نیل کی نظر کر دیا ان جیسے عظیم موت بر کے لیے جناب فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے کی ظلط اور رسوائی اٹھانا مشکل تھا اسی لئے وہ خودکشی کر بیٹھے انہیں نایت عزت اور احترام کے ساتھ خرب لے جائیں اور حلود کٹ کے خصوص مقبروں میں سے ایک میں دفنا دے تمہیں یقین ہے کہ اسے مارا گیا ہے؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں میں گل پادیا مون کے ہاتھ تو ان کے گردتاری کا شاہد تھا اور آج ان کی لاش ملی ہے میں نے دیکھا تھا نینیفر موبیر آزم کے لاش دیکھ کر مسکرا رہا تھا مجھے یقین ہے یہ کام اسی کا ہے موبیر آزم گرفتاری کے وقت گڑ گڑا رہے تھے کہ جناب آقمہوں اسے بخش دے یہ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خود اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے آقمہوں اور کہہنان مابد کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے انہیں کسی قسم کی قتل و غارتگری کا حق نہیں پہنچتا انہیں اس کے سزا ملنی چاہیے مابد میں آقمہوں کا وضع کردہ قانون چلتا ہے حتیٰ کہ حکومت مصر بھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت کے مجاز نہیں اگر خداون کی مدد رہی تو ہم ان شرنگیزیوں کی بیچ کے نہیں کر دیں گے میں آپ کے لیے پریشان ہو جناب عزار صرف اپنا بہت خیالہ کیے گا جب میں نے خود کو خدا کی پناہ میں دے دیا ہے تو یہ سب مل کر بھی میرا بال بیکہ نہیں کر سکتے اس قتل کی خبر کو سب میں پھیلا دو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اور کاہنان مابد اس قتل پر پردہ نہ ڈال سکیں نینفر کبتہ پر بھی کڑی نظر رکھو وہ ایک خطرناک شخص ہے اگر آزاد رہا تو مزید خونریزی کا مرتقب ہوگا ہاں ایک بات تمہیں بتانا بھولی گا علی جناب چند روز پولے ایک پریشان ہال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا وہ آپ کے مطالق مجھ سے پوچھ رہا تھا اس نے اپنا نام نہیں بتایا کیوں نہیں میرا خیال ہے مالک ہاں ہاں مالک مالک ابن زہر تو نہیں تھا بالکل مالک ابن زہر درست فرمائے آپ نے وہی تھا یہ کیسے ممکن ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے آپ کی تلاش میں ہیں ٹھیک کہا انہوں نے انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسادہ احترام لے کر میرے پاس آو اطاعت آلی جناب اطاعت مالک ابن زہر مالک یعنی وہ خود ہیں مالک 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 مالک